نمیشکار دوستو دوستو پی سیس اکیڈمی میں میں آپ سب لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ بی او مینز کے انسل آئٹنگ کی سیریز سر لہی تھی اسی سیریز میں آج ہم لوگ پندرہویں پارٹ دیکھیں گے پندرہویں پارٹ میں چھٹے ہوئے تین پرشنوں کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے پہلا پرشن جو ہوگا ایک سو پچیس سبدوں میں دوسرا پچاس سبدوں میں تیسرا پچیس سبدوں میں ہوگا تو تینوں کو آپ لوگ اچھی طریقے سے ل دیکھنے کا پریاس کریے اور دوستو اب دن بہت کم رہ گئے ہیں چھے دیسمبر کو آپ لوگوں کا مینز ہے بی او مینز تو اس کے لیے آپ لوگ بہتر طریقے سے انسل آئٹنگ پریکٹس کرتے رہیے اس کی پی ڈی اپ جو سو آپ لوگوں کو بی او مینز کے گروپ میں آپ لوگوں کو مل جائے گی تو اچھی طریقے سے چیزوں کو کرتے رہیے ٹھیک ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلی آج کا جو لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو پرشن ہے پرشن سنکھیا آپ کی فورٹی تھری ہے ایک سو پچیس سبد سیما میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے پرشن کو لکھنے سے پہلے وہی ساودھانیاں جیسے جو گرامر کی گلتیاں ہیں وہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے جو انٹرڈکشن پارٹ ہے باڈی پارٹ ہے کنکلوسن پارٹ ہے تو تینوں میں ایک ایک کوٹیشن کا ویتہ شلوک مووی کے گیت بول ان ساری چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں کچھ چھوٹا سا � ان کو انڈرلائن بھی کرنے کا پریاز کریے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں سوچتہ کا خاص خیال لکھئے ٹھیک ہے جو پرشن ہے پرشن کو دیکھتے ہیں سیوہ جی کی پرشاسنک بیوستہ کا اُلے کریے تو سیوہ جی کی جو پرشنک بیوستہ تھی تو اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے ٹھیک ہے سیوہ جی کی پرشنک بیوستہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو سیوہ جی نے ایک کندری اسطر پر ایک اسٹ پردھان پریشت کی بیوستہ کرتی تھی آٹھ بیکتیوں کی انہوں نے نیوکتی کی تھی آٹھ بیکتیوں کی انہوں نے کارے الگ الگ باٹے تھے اور یہ سارے کے سارے بیکتی جو ہیں راجہ کو ہی رپورٹ کرتے تھے راجہ کے انڈر ہی آتے تھے آٹھ منتریوں کی نیوکتی کی تھی اور آٹھ منتریوں کی جو اس بیوستہ ہے اس کو اشت پردھان پریشد کہا جاتا تھا سیوہ جی کے راج پرشاسن میں آدھونی کال کے سچیوں کی بھات ہی کاری کرتے تھے کہ جیسے آج کی دیت میں جو سچیوں ہیں جس طریقے سے کاری کرتے ہیں اس سمائے نام الگ لگ تھے لیکن کاریں اسی طریقے سے ہو رہے تھے لیکن اس کو اگر پون روپ سے ورطمان سنداربوں کو دیکھ کر کہیں کہ اس کو منتری منڈل نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اس کے ساتھ میں یہ جو اشت پردھان بیوستہ تھی تو اس کا کاری کیا تھا اس کا کاری بس اتنا ہی تھا کہ جو راجہ ہے راجہ کو پرامرش دینا سلاح دینا انمدوں پر کوئی بھی مدہ آتا ہے وہ چاہے آپ کا بیدیس منتری یا بیدیس منترالیزم منتری لیکن جو بیدیسی سمبند تھے آپ سی پڑھو اسی راجیوں سے جو سمبند تھے اسی کو انہوں نے بیدیسی راج کہا تھا ٹھیک ہے بیدیس منترالی اور بیدیسی چیزوں پر بتایا تھا ٹھیک ہے تو ہر طریقے سے چاہے بیت کا ہو چاہے پرشاستنی بیوستہ ہر طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بتایا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کیا تھا سبھی منتریوں کے کارے بٹے تھے اور یہ سبھی راجہ کے پرتی اتتردائی ہوتے تھے یہ سبھی بیگتی جو تھے یہ راجہ کے پرتی اتتردائی ہوتے تھے اس میں کون کون سے تھے جسے اشت پردھان بیوستہ جو تھی آٹھ منتریوں کی بیوستہ تو اس میں کون سا منتری کے نام تھا اس کا کون سا پدبھار تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پہلا کیا تھا پہلا تھا پیشوہ پیشوہ جو تھا دوستو وہ راجہ کا پردھان منتری کہلاتا تھا پہلا جو منتری تھا وہ پیشوا تھا راجہ کا پردھان منتری دوسرا جو تھا امادتی تھا امادتی ورطمان صندوقوں میں اگر کہیں بیت منتری یعنی فیرنسز منتری جو جتنے بھی چیزیں تھیں بیت بیوستہ کو وہ دیکھتا تھا امادتی منتری جو تھا منتری کیا کرتا تھا منتری جیسے راجہ کی پرتدین کی کاروائیوں کا بیورن رکھنا ہوتا تھا راجہ آج کی جیٹ میں کیا کیا کر رہے ہیں کہاں کون کون سے نیرنے لے رہے ہیں کیا کیا کارے کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا بیوران کون رکھتا تھا منتری رکھتا تھا اب دیکھیں چوتھا کون سا تھا چوتھا تھا آپ کا سچیو تو سچیو کا کیا کر رہے تھا سچیو کا یہ کاری تھا کہ جو راج کی پتر بیوہار تھا ان چیزوں کو دیکھتا تھا کہ بھائی جو بھی اگر کسی کو پتر بھیجنا ہے یا کہیں کس ریسیب کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کی دیکھ ریک جو تھی وہ سچیو ہی کرتا تھا سمنت دیکھیں پانچوان اشتبادھان بیوستہ کا جو بیکتی تھا منتری تھا وہ سمنت تھا تو سمنت کو ورطمان میں اگر دیکھیں گے تو بیدیش منتری کی بھارتی اپاد ہی ملی تھی جیسے بیدیش منتری تھا ویسے ہی وہ پراشین کال میں سمنت تھا سینہ پتی سینہ پتی کا کیا کر رہے تھا چھٹوان بیکتی جو تھا سینہ پتی تو سینہ کی بھرتی پرکلیہ کو دیکھنا کہ سینہ میں کس طریقے سے بھرتی پرکلیہ کو آئیوجن کیا جائے گا سینہ میں کس طریقے سے سنگٹھن کیا جائے گا کن کن سروں پر چیزیں ہوں گی تو ان ساری چیزوں کی رسد سامگری کون کون سی ہمیں آدھونک ہدھیار اور گولہ بارود کہاں سے کس طریقے سے رکھنا ہے تو یہ ساری چیزوں کا جو پربندھن تھا وہ سینہ پتی کے دورہ کیے جاتا تھا اور ساتھوہ کون سا تھا پنڈیت راؤں پنڈیت راؤں کا کیا کار رہے تھا راجہ کے بیہاب پہ کہ پنڈیت راؤں یہ کرتا تھا کہ جیسے بیدوان ہے کوئی بیدوان ہے صبح میں اور راج دربار میں تو بیدوانوں اور دھارمک کاریوں کے لیے اندھانوں کا دائر تو تھا کہ کسی کو پیسہ دینا ہے دھارمک کاریوں کے لیے دینا ہے یا بیدوانوں کو دان کے روپ میں دینا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں کون دیکھتا تھا پنڈی تراؤ دیکھتا تھا اور لاسٹ میں تھا نیائی دیز جیسے بھائی جو چھیتر ہے چھیتر میں نیائی دیز بھی تھا جو نیائے سے سمبندی چیزوں کو دیکھتا تھا مکھے نیائی دیز اس کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو نیائی دیز نام تھا اور ورطمان میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو مکھے نیائی دیز جو بھی نیائی نرنے ہوں گے وہ اسی کے دورہ دی جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں آشٹ پردھان پریشد سے سمبندید آشٹ پردھان پریشد سے سمبندید تو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ 125 سبد سیما میں اچھے سے لکھنے کا پریاس کریے ٹھیک ہے اس کے پی ڈی اپ جو ہے بی او مینز کے گروپ میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ بھی بی او مینز کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں سمجھ نکلتا جا رہا ہے اب دھیرے دھیرے چیزیں ٹائم کم ہیں تو چیزوں کو دیکھ کر آپ کو جیسا بھی جو بھی ٹھیک لگتا ہے کوئی جو جو بزتی نہیں ہے اگر آپ پیٹ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں 9140085178 پر میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نمبر ہے نمبر پر میسج کر کے جنگائے لے سکتے ہیں چلیے اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن جو ہے آپ کا پرشن سنکھیا 44 ہے اور 50 سبدوں 50 words میں لکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پر 50 سبدوں میں آپ کو straight throw لکھنا ہوتا ہے to the point ہی لکھنا ہوتا ہے تو اچھے سے 50 words میں آپ لکھنے کا پریاس کریے جو بھی پرشن ہے ٹھیک ہے پرشن کو دیکھتے ہیں گڑ تنتر سے کیا آشہ ہے گڑ تنتر کیا ہوتا ہے تو دیکھیں گڑ تنتر کو آپ کو بتانا ہے گڑ تنتر دونوں کو پارٹ کو اور تنتر کا مطلب ہوتا ہے شاشن تو دیکھیں گڑ راج جو ہوتا ہے گڑ راج کی سکتی کا سروت جو ہے مانا جاتا ہے وہ جنتہ ہی مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے گڑ تنتر میں کہ جو راشترہ دیکش کا پد ہے وہ ونسان وقت نہیں ہے ارثات راشترہ دیکش مطلب اگر بھارت کے سندبوں میں دیکھیں تو راشتپتی ہے ٹھیک ہے پرثم ناغریک جو ہوتے ہیں وہ راشتر پتی ہوتے ہیں اب راشتر پتی کا پد جو ہے ونسان وقت نہیں ہے چنا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے ان کے لئے چناو کرائی جاتے ہیں لیکشن ہوتا ہے اور جنتہ کے دورہ پرتیکش روپ سے جنتہ کے دورہ ہی چنتے ہیں تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ راشتر پتی کا بیٹا راشتر پتی ہی بنے گا تو اگر یہ ہونے لگا تو یہ ونسان وقت ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں کیا بیوستہ ہے ایسی بیوستہ نہیں ہے جو راشتر دیکش یعنی راشتر پتی جو ہوتے ہیں ان کا کاریکال نشیت سمجھے کے لئے ہوتا ہے انیک راشتروں میں الگ الگ ہے لیکن ہم نے بھارت کی بات کہے تو جو راشتر پتی ہیں ان کا کاریکال جو ہے پانچ ورڈ کا منا جاتا ہے دیش کی سمجھ سکتی جو ہے وہ راشتر پتی میں نہیں ہوتی ہے دیش کی جتنی بھی سکتیاں ہیں وہ چاہے ہر پرکار کی بیدھائی کارپالکہ کی نیا ایک ساری ساری جو تینوں سے ناؤں کا سینہ دیکش جو ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے اب دیکھیں جو راشتر کی سمجھ سکتیاں ہیں دیش کی سمجھ سکتی راشتر دیکش اردھات راشتر پتی میں ہی نہید ہوتی ہیں ان سکتیوں کا پریوگ کیسے کرتا ہے پریوگ جو ہے آپ کا سکتیوں کا پریوگ ادھینست ادھیکاریوں سلاکاروں کے مادیم سے یعنی مہندی پریشت کے مادیم سے کرتا ہے جس کا پردھان پردھان منتری ہوتے ہیں گھر تنتر میں اور بھی کئی چیزیں بھارتی گھر تنتر کی بات کرتے تو اس میں بھارت میں راشتر وطی کا کاریکال پانچ ورس ہے اور راشترہ دیکش جو ہے وہ پرثم بھیکتی مانا جاتا ہے تو اتنی ساری چیزوں کو آپ گھر تنتر کے تحت آپ بتانے کا پریاز کریے اب اگلے پرسن میں چلتے ہیں پرسن سنکھیا 45 25 سبدوں میں آپ لگوں کو لکھنا ہے 35 سبدوں میں 3 سے 4 5 لائن آپ لکھ سکتے ہیں پریاز کریے پرسن آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں کانگریز کا لہور ادیویشن اس لئے بھی پریسید ہوتا ہے کہ دیکھیں 1939 میں اس ادیویشن کا آئیو جن کانگریز کے آئین سی کا ادیویشن ہوتا ہے لہور میں راوی ندی کے تٹ پر اس کی ادیویشتہ جو کرتے ہیں وہ پندی جوال لال بھارت کیا تھا اور اسی کو پلکش میں 26 جنوری 1930 کو پر سوا دیو منایا جاتا ہے اسی لئے یہی کانگریز کے لہور ادیویشن کے کارل ہی جو پر سوا دیو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے 26 جنوری کو گرطانتر دیو منایا جاتا ہے 26 جنوری بھارت میں جو 26 جنوری کو ہی گرطانتر دیو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پچیس سبد مات پچیس سبدوں میں ہی آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو اچھے سے لکھتے رہیے ٹھیک ہے جو اس کے پیڈی اف ہے دوستو پیڈی اف آپ لوگوں کو بیو مینز کے گروپ میں آپ مل جائے گی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے دیکھنے کے لئے